اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس نیک دعاوں کے ساتھ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت ڈال لے آپ کی صحت میں اور آپ کے رزق میں اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنی رئی ریسپی لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں جا رہے ہیں بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے آلو گوشت چلے آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک کلو کے قریب بیف لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو عدد بڑے سائز کے پیاز جو ہم نے باری کٹنگ کر لیے تھے آپ اگر موٹے بھی چاہے ڈال سکتے ہیں کیونکہ پریشر میں جتنے موٹے بھی ہوں گے وہ اچھی طرح گل جائیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال رہے ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو ہم ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اس میں ہم ایک گلاس پانی کا بھر کے ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارا گوشت اسی پانی میں گل جائے پلے ماؤنٹ کرتے ہی ہم ساتھ ہی اس کو ویٹ لگا دیتے ہیں تقریبا ہم نے دس منٹ کا ویٹ لگانا ہے دس منٹ میں ہمارا گوشت اچھے سے گل جائے گا پھر ہم اسے دیکھیں گے یہ ہم ثابت گرم مسالہ پیس رہے ہیں کیونکہ زیادہ گرم مسالہ پیس کے رکھیں تو اس کے جو گرم مسالے کے فادیتیں وہ ختم ہو جاتی ہے اس لئے ہم تین چار کھانیوں کے لیے ہم اس کو پیس کے رکھ لیں گے تاکہ یہ دو چار دنوں میں ختم ہو جائے زیادہ نہیں ہم پیستے دس منٹ کے ویٹ کے بعد ہمارا یہ گوشت گل چکا ہے اس میں ہم یہ دو جد ٹیماتر ڈال رہے ہیں اور ساتھ میں یہ ہاف تی سپون ہلدی، ہاف تی سپون نمک، ہاف تی سپون سرخ مرچ اور ہاف تی سپون ہی سابوزیرہ آدھا کپ ہم اس میں آئل ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے بھوننیں گے تقریباً پانچ منٹ تک اسے بھونیں گے سابوزیرہ ہم نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ شوربے میں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے تقریباً پانچ منٹ ہم نے اس گوشت کو بھون لی ہے یہ پیار ٹوماتر بھی اس کے اندر بلکل میٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم آدھا کلو کے قریب ہم نے یہ آلو کٹنگ کر کے رکھیں یہ ڈال رہے ہیں ان کو بھی ہم دو سے تین منٹ تک اس میں اچھے سے بھون لیں گے اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بھونتے ہوئے آلو اس میں اچھے سے بھون چکے ہیں یہ دیکھیں اپنی پیاری لپ آ رہی ہے اس کی تقریباً تین منٹ تک ہم نے اس کو بھون لی ہے اب اس میں ہم دو گلاس پانی کے ڈال دیں گے اگر آپ زیادہ اس میں شوربہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں گے ہم نے صرف دو گلاس پانی کے ڈال لیں اور اس کو آلو گلنے تک ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ ہمارا آلو گوشت کا سالن تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی لکک آ رہی ہے اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اسے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ ہاف ٹی سپون ہم اوپر سے گرم مسالہ ڈا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ کٹیوں ہی سبز مرچ سے گانشنگ کر رہے ہیں اس کی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ہمارے چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی